اسے تنہی یار کے نام کا سینہ نہیں آیا اس نے کرنا کیا ہے جچک جچک کے بات کرنا ڈھرڈھر کے بات کرنا وہ کوئی اور ہوں گے جو دفاعی معاج پہ کھڑے ہیں ہم کھول کے کہتے ہیں محمد کا ملاد منانے والے ہیں رسول اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ابو بکر صدیق کو سب سے افضل ماننے والے ہیں فاروق آدم کی عدالت کے قائل ہیں عثمان کی سخاوت کے قائل ہیں مولا علی کی بلایت کے قائل ہیں امام حسن کو سب سے بڑا مسلم مانتے ہیں جنہوں نے حضرت امیر امام یاک اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ذکر کس طرح بلاند کیا ہے حضرت جبریل ارض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماتا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا یہ جو ذکر ہے نا یہ انسان سنتا ہے تو تب بھی اس پر اثر کرتا ہے سارے لوگ ہی کانوں کے کچھے ہوتے ہیں بس اتنا فرق ہے کہ کچھ تھوڑے زیادہ کچھے ہوتے ہیں اور کچھ تھوڑے سے کم کچھے ہوتے ہیں ہم جن لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں نا جن کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں وہ جس طرح کا بھی کوئی ذکر کرتے ہیں نا وہ ذکر ہمارے کانوں کے رستے ہمارے دل میں جاتا ہے اور ہماری زبانوں پہ جاری ہو جاتا ہے آپ نہ سیکھیں کسی عالم سے کوئی بات کسی شیخ کے پاس بقاعدہ کسی کتاب کا درس نہ بھی لیں ویسے آپ کچھ دن ان کے پاس اٹھیں بیٹھیں رہیں رٹہ لگا کے کچھ نہیں یاد کیا لیکن جن بزرگوں کے پاس جن علماء کے پاس آپ بیٹھتے ہوں گے نا جو لفظ وہ بولتے ہیں وہ خود بخود آپ کی زبانوں پہ جاری ہو جائیں گے جاری ہو جائیں گے اس دنیا میں ایسے بھی لوگ گزرے جن سے کسی محفل میں جب کہا گیا حالانکہ ان کا دعوی علم کا تھا ان سے جب کہا گیا کہ حضور علیہ السلام کی فضیلت پر کچھ بیان کرے تو انہوں نے کہا وہ حدیثیں مجھے ابھی عزور نہیں ہیں ابھی مستحضر نہیں ہیں ہاں میں مزمت دنیا پر آج تیاری کر کے اے اس پر بات کروں گا لیکن یہ میرے بزرگوں کی محنت ہے نا میری جماعت پر کہ جس بندے کو ترجمہ نہیں بھی آتا اس کے سامنے بھی آپ کہیں مولا یا سلی نہیں بھی نہ آتا ترجمہ تو یہ انہوں نے زبانوں پر جاری کرا دیا ہے جن لوگوں کو نہیں بھی نہ ترجمہ آتا ان کے سامنے بھی آپ بس اتنا کہہ دیں بلگلو لعبے اگلا شعر کیا ہے اور پھر اور سلو علیہ میں نے کہا سکتا ہے نہ آتا وہ ترجمہ لیکن یہ ہمارے بزرگوں کی محنت ہے نا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے توتلے بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں سب سے اولہ ہو آلہ ہمارا آپ جب ذکر کرتے ہیں جب آپ کے سامنے تذکرے کیے جاتے ہیں جب آپ کے سامنے ناتے پڑھی جاتی ہیں جب یہ ذکر آپ سنتے ہیں یہ مجھ سمجھا کریں کہ ہر سال ملاد ہوتا ہے اور ہر سال باز وقت چیزوں کو دورایا جاتا ہے اور باز وقت وہی فضائل خسائل شمائل بیان کیے جاتے ہیں یہ مجھ سمجھنا کہ مولانا وہی تقریر کر رہے ہیں جو پچھلے سال کی تھی یہ مولانا پچھلے سال کی تقریر نہیں کر رہے یہ مولانا نے پچھلے سال آپ کے دادا کو سنائی تھی اس سال آپ کو سنائی رہے ہیں اگلے سال آپ کے بچوں کو رٹا لگوانا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کئی نسلیں حضور سید عالم علیہ السلام کے فضائل کو سمجھ جائے اور ان کو باقاعدہ پتا ہو باقاعدہ حضور کا جو ذکر ہے نا وہ ہر حال میں ہمارے ہاں اب کچھ وقت ایسا آیا ہے کہ لوگوں نے نا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ وسوسہ اپنے ذہنوں میں پال لیا ہے بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مولانا آپ کہہ رہے ہیں ملاد شریف کریں آپ کہہ رہے ہیں ذکر مصطفیٰ کی محفل میں جائیں آپ کہہ رہے ہیں نا شریف سنیں دوکھ بڑھیں آزمائشیں بڑھیں دنیا داری کے مسائل بڑھیں حالانکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب حضور پر درود پڑھا جاتا ہے نا یہ ہم نے حدیث سنی ہے پر کبھی آپ اس پر گوھر کریں یعنی ایک دفعہ درود پڑھیں گے تو دس رحمتیں ہوں گی اور اگر آپ نے دو دفعہ پڑھا دو تو آپ تو محفل میں جب آتے ہیں تو آپ کے تو چاروں جانب رحمت آ جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے کہ وہ کہتا ہے آزمائشیں گزر جائیں گی تو میں ذکر کروں گا جو لوگ سارے دکھوں کے بعد آسانی آنے کے بعد اگر خیر کرنا چاہیں اور جو لوگ کہیں کہ میں سارے فرائض سے فاری ہونے کے بعد سکون والی زندگی گزاروں گا تو وہ تو منتظر رہیں گے ساری زندگی منتظر رہیں گے زندگی میں دکھ تو ساتھ چاہ چلتے ہیں آزمائشیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں وہ چلتی رہتی ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دکھ ہوتا ہے لیکن ہم سارے ذائقے اخراب کر لیتے ہیں اور دیکھو نا یار بالفرض کاروبار نہیں چلتا چلے کچھ وقت کے لیے کسی کا کاروبار نہیں چلتا تو صحیح تو ٹھیک ہے نا اس کی بچے تو ہیں نا گھر میں اس کے لیکن اب پیسے نہیں تو وہ گھر میں پوری ٹینشن لے کے آ جائے وہ جناب مزے لے کے کھانا ہی نہ کھا سکے میں نے ایک دفعہ اپنے والد صاحب سے کہا چونکہ لوگوں کی بڑی پسند ہوتی ہے نا آج گوشت لائیں اور گوشت کی برکس میں ہے بڑا کھانا ہے کہ چھوٹا کھانا ہے کہ مرگا کھانا ہے اور پھر اس کو پکانے کے لیے بھی دشوں کا استعمال ہے تو ہمارے ہاں لوگوں کی پسند ہو جاتی ہے آج کل بھی کچھ پسند ہے لوگوں کی کہ برگر کھانا ہے کہ شوارما کھانا ہے کہ پیزا کھانا ہے اور پھر اس میں بھی اقسام ہے میں نے ابا جی سے پوچھا میں نے کہا با جی آپ نے کبھی نہیں بتایا آپ کو کیا پسند ہے ملتب سارے لوگ بتاتے رہتے ہیں اب تو خیر دور نہیں رہا یہ میڈیا نے بڑی ساری چیزیں ہم سے چھین نہیں ورنہ بہت سارے آستانوں سے مہانہ رسالے نکلتے تھے مدارس کے مہانہ میں ہوتے تھے مجلہ نکلتا تھا پرچا شایع ہوتا تھا تو اکثر علماء کے مشائح کے اور بھی جو لوگ سیاسی سماجی کا دکارٹ رکھتے تھے ان کا انٹرویو کیا جاتا تھا تو دو تین سوال بڑے خاص ہوتے تھے آپ کو پسند کیا ہے رنگ کون سا پسند ہے خوشبو کون سی پسند ہے کھانے یہ تقریباً کموں بے سب ہی سے پوچھا جاتا ہے تو پڑھتے تھے ہم میں نے ایک دن ابنی سے پوچھا میں نے کہا جی آپ ساتھے بندے ہیں آپ کو کیا پسند ہے میرا دل کرتا ہے پوچھ لو تھا کہ کل کو ہم اس کا لحاظ کریں تو والا صاحب فرمانے لگے پتر جیتے لگی ہوئے نا پوکھتے فیرتے ہارشائی فزان دے اگر بھوک لکھ جائے تو پھر اچار کا بھی بڑا ہی مزا ہے اور اگر بھوک نہ ہو تو پھر جو مرضی بھی آ جائے نخریں نخریں ہیں آپ اپنی زندگی میں ذائقہ اگر لینا چاہے تو اچار کا بھی آ جاتا ہے لطف لینا چاہے تو چٹنی کا بھی آ جاتا ہے اور اگر مزاج آپ گھٹن والا بنا لیں ایک ٹینشن لے دیکھیں نا تین سو ساٹھ ہڈیاں انسانی جسم میں گھٹنے میں درد ہے تین سو ساٹھ ہیں ان میں سے تین سو ان سا ٹھیک ہیں جرے فکر میں درد ہے بندے نے پوچھا طبیعت کیا ہے کہتے ہیں میرے گھٹنے میں بڑی درد ہے او بھئی ایک درد میں ہے نا تو باقی تو ٹھیک ہے نظاری باقیوں کی بھی تو بات کرنا ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ کے لیے ملاد مصطفیٰ کے لیے پیر صاحب آپ کو تو یہی کام ہے تو ہم تو بڑی آزمائش میں میں آپ سے ارز کروں گا اگر یہی والی سوچ سے آبا کی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے جنگے ساری ختم ہو لیں پھر حضور کے حسن کا ذکر کریں گے وہ کہتے ہیں پہلے سارے منافقین سے نمٹ لیں پھر نبی پاک علیہ السلام کے علم شریف کی تعریف کریں گے وہ کہتے ہیں پہلے سارے دکھوں سے گزر جائیں پھر ہم بتائیں گے کہ نبی پاک کی ظلف کی اس طرح کی تھی لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا اس طرح نہیں کیا بدر کی جنگ بھی ہوتی رہی اور حضرت اینس بن مالک صویرے ہمیں یہ بھی بتاتے رہے کہ رات میں نے حضور کو دعا مانگتے بھی دیکھا ہے جانگ کرتے بھی دیکھا ہے اور یہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہتے ہیں لوگوں یہ بھی میں نے دیکھا ہے لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رات کوئی چھڑی سے نشان لگا دیئے تھے کہ صویرے ابو جال یہاں مرے گا صویرے اتبا اتبا یہاں مرے گا اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چپارا تم پر کروڑوں درود تو عزیز دوستو دیکھیں نا بدر کے دن بھی جب آزمائش تھی اللہ کرے آپ کو سمجھائے میری بات کی جب فوجے سرحدوں پہ کھڑی تھی ہزار کا تین سو تیرہ سے مقابلہ تھا اور تلوارے کوئی نہیں اسلح کوئی نہیں یہ سارے دکھ بھی ساتھ رہے اور نبی پاک کے علم کی فضیلت بھی وہ ساتھ ساتھ بیان کرتے رہے اگر اس طرح ہماری طرح کا مزاد بنا لیا جائے تو پھر وہ جو جتنی حدیثیں آدمارے پاس صحابہ نے روایت کر کے ہمیں دی ہیں حضور کے حسن پاک کی نظر مبارک کے نور کی حضور علیہ السلام کے مراج شریف پہ جانے کی یہ ساری باتیں ہمارے طرح کیسے پہنچتیں اس لیے اگر چاہتے ہیں نا کہ کل دکھوں میں سکھ کا سانس ملے اگر ہم چاہتے ہیں نا پورے اندھیرے میں ایک روشنی کا چراغ ملے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود رہیں لیکن جب مندار ہاتھ کو سونے لگے تو وہ حضور کی نات پڑھ کے سوئے وہ حضور کی نات سن کے سوئے اور آپ جو کام بھی کرتے ہیں وہ کریں آپ جو کام بھی کرتے ہیں کریں لیکن جو ہمارا کام ہوتا ہے نا وہ ہماری ڈیوٹی ہے وہ ہماری اصل نہیں ہماری اصل تو اللہ رسول ہے ہمارا کام دیکھیں نا اگر کوئی آدمی لکڑی کا کام کرتا ہے تو اس کی پہچان یہ تو نہیں کہ وہ لکڑی کا کام کرتا ہے یہ تو اس کا شعبہ ہے اگر کوئی آدمی لوہے کے اوزار بناتا ہے تو یہ اس کی پہچان ہے یہ اس کی اصل نہیں اصل تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں تو اصل تو دین ہے ہم نہ کئی دفعہ اپنے کام کا اپنے اوپر غلبہ کر بیٹھتے ہیں اتنا غلبہ کر بیٹھتے ہیں کہ بڑے سارے باقی رنگ بھی پھیکے ہو جاتے ہیں آپ نے نراز نہیں ہونا جو جاجے ہوتا ہے نا اس کا دل کرتا ہے میں گھر جاؤں تو گھر میں بھی کوئی مجھ سے فیصلہ ہی کرا لیا جائے بھئی وہ آپ جاجے تھے وہاں کچھہری میں یہاں بیٹے ہیں کسی کے یہاں آپ بھائی ہیں کسی کے یہاں خاتون انتظار کر رہی ہے سارے دن کی کہ تو آئے گا تو وہ کوئی دل کی بات بتائے یہاں تجھے تھوڑی اور نزاکتوں کا بھی اور یہاں علماء بیٹھے اب میں اوالہ بھی کیا پیش کروں اور بھی کچھ نزاکتیں ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ میرے اور قربان جاؤں رستوں سے جہاں سے یہ خاتون گزرتی تھی اوہ سنگیوں یہ وہ خاتون ہے سیدہ عائشہ جس کے گھر میں آکے نبی پاک سکون محسوس فرماتا ہے آپ سمجھتے ہیں اس خاتون کا اکرام کتنا بلند کیا رب نے کہ باقی خواتین بھی یہ سمجھتی تھی ازواج پاک بھی حضور کی ظاہری علالت میں کہ وہاں حضور کو ہم بھیج دے اپنی اپنی باری چھوڑ دے وہاں محبوب قرار محسوس کرتے ہیں اوہ خدارہ اس خاتون کبھی کبھی اپنے دل میں احترام کی تھنڈک محسوس کرو یہ وہ خاتون حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں میں سالے ثواب کرتا تھا سبھی کے نام لیتا تھا بس میرے مجھ سے رہ جاتا تھا سیدہ عائشہ کا نام حضور مجھے خواب میں ملے تو کہنے لیکن شیخ احمد میں روٹی عائشہ کے گھر کھاتا ہوں میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں خدارہ صرف جدر ساری دنیا چلے ادھر ہی نا مو اٹھا لیا جائے اور بھی کچھ چیزیں قابلے گوھر ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتا چاہ جاتا ہے اور جب ناراض ہوتی ہو نا بدلے بدلے سے میری سر کا آتا ہے تو تب وہ مجھے پتا چل جاتا ہے یعنی تھوڑی میربانی کریں وہ کئی دفعہ حامد کہتا ہے میں تھکے آیاں تم انہوں گال سنا رہی تھی ہو کینہوں سناوے ہو بھائی آپ کو سنانی ہے آپ تھوڑا کشادہ در لے کے آئیں اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے آپ سنیں نا سب کے دوکھ سنیں تو اس بیچاری کے بھی سنیں اسے ٹائم دے اس کے پاس بیٹھیں یہ کس کو بات سنائے گی آپ ہی کو تو سنائے گی سنیں کشادہ روحی کے ساتھ سنیں کل دل کے ساتھ سنیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ راضی ہوتی ہو پھر بھی پتا چل جاتا ہے اور جب تھوڑی سی نراز ہوتی ہو نا پھر بھی پتا چلتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ فوراں یارسول اللہ میں آپ سے نراز فرمایا پھر بتاؤں میں بات کھولوں یارسول اللہ بتائیے تو فرمایا تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو کسی بات پر کبھی کبھی اٹھاتی ہو یارسول اللہ اٹھاتی ہو فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی تو پھر کہتی ہو مجھے محمد کے رب کی قسم اور جب تمہارے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت عبراہیم خلیل کے رب کی قسم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہس پڑی اور کمال حسین کمال حسین ایک سیرت نگار میں لکھائے وہ اس طرح حسین کہ لبوں پہ مسکراہ ہٹتی اور آنکھوں میں آنسو تھے وہ اس طرح سے حسین رو کے عرض کرنے لگی کریمہ تیرے قربان جاؤں یہاں تک خیال رکھتے ہو حضرت اتنا احساس کوئی سوچ کیا رہا ہے لفظ کیا ہے آج بولا کہاں یہاں تک خیال رکھتے ہو یہاں تک اتنی باریک تک آپ سوچتے ہیں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ نام چھوڑتی ہوں دل سے نہیں کبھی بھی کوئی بات رکھتی میں میں صرف نام چھوڑتی ہوں اور دوستو جاجی صاحب گھر میں جا کے بھی جاجی بنیں گے ٹیچر کا دل کرتا ہے میں گھر جاؤں تو کوئی کتابیں نکال لو سارے بھئی تو یہاں ٹیچر نہیں ہے علامہ صاحب علامہ صاحب آپ ہوں گے بار علامہ کے استاد یہاں تو ماں امتدار کر رہی ہے یہاں تو کبھی کبھی اببہ کا دل کرتا ہے تو بیٹھ اس کے پیرہ میں اس کے پیر دبا کے دے یہاں تو وہ ہمارے استاد تھے حضرت مفتی عبداللطیف صاحب رحمت اللہ علیہ وہ حضرت مہدس اعظم کے شاگیر تھے اور حجت الاسلام سے بیعت تھے مولانا حمد رضا کہاں ساتھ ان کی والدہ نے بڑی عمر پائی تو استاد جی سے کوئی ٹائم مانتا تھا نا جلسے کا تو ان کی والدہ بڑی بیمار تھی تو استاد صاحب فرماتے تھے امی سے پوچھ کے بتاؤں گا ان کے جو ہم اثر لوگ تھے وہ کبھی 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 عزراء محبت بھی مزاہ کرتے دل لگی کرتے کہتے شیخ ابھی بھی امی سے پوچھتے ہو لیکن وہ ساری زندگی دھیر سارے جلسے چھوڑ دیئے بڑے بڑے پروگرام چھوڑ دیئے بڑی بڑی آفریں تھی چھوڑ دی لیکن ساری زندگی رواج رہا استاد جی آؤ کہتے تھے اوہ یار ساری دنگیں تعریف کرتی آپ کی پر ماں ماں ہی ہوتی ہے باپ یہ ذائقہ یہ ولا ذائقہ ہی ہے سارے لوگ ہی کہتے ہیں بلے بلے آپ کی کیا بات ہے بلے بلے آپ کی کیا بات ہے سب ہی کہتے ہیں لیکن ماں ماں ہی ہوتی ہے میں دیر سے جاتا تھا نا کبھی جلسے سے رات کو امہ جی شوگر کی مریض تھی پہلے تو نید آتی نہیں تھی بڑی مشکل سے آتی تھی دوبارہ آنکھ کھل جاتی بھائی کو فون کرتا میں کہتا چپ کے اسے دروازہ کھولنا امہ کو پتا نہ چلے اور اگر جوتے ایسے ہوتے جو آواز دیتی تو میں کئی دفعہ نہ ان کو اٹھا لیتا ان کے کمرے کی لائٹ بند ہوتی اور میں دو قدم پورے نہیں رکھتا تھا تو اندر سے بول پتر آگئے کوئی ٹائم نہ آیا کرتا اور نہیں پور نہیں جنگا تو یہ دوبارہ صدائیں اس طرح کی کوئی دیتا ہم نہ اپنا ذائقہ ہم چاہتے ہیں جو ہم ہیں نا ہم وہی وہ پھر ہم پہ غلبہ ہو جاتا ہے اسی چیز کا اوہ یار سننا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہ مہینہ سفر کا ہے اوہ چلو ہم ویسے بھی مرید ہیں جو کسے داشک ہوئے گلوں سے دی کر دے یہ بھی بڑی بیماری ہوتی ہے سو سو مکر باننے کر کے تیو دے ہی مرنے مر دے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بہترین سائنس دان ہے اور میں عقیدت کے طور پر نہیں کہہ رہا ڈاکٹر عبدالقدیر خان آپ کے ملک کے سائنس دان انہوں نے پورا مقالہ لکھا ہے علاوہ پڑھ لیں ایک زبردست آدمی یعنی وہ عرضیات پر بات کرنے والے آدمی حضرت رحمت اللہ علیہ بہترین مفتی ہیں مفتی بزرگوں سے معذرت کے ساتھ بعض شاعر کہتے ہیں میں نہیں کہتا اللہ مجھے معاف کرے بعض شاعر کہتے ہیں کہ مفتی لوگ خوش ہو جاتے ہیں فتوہ میں رہتے ہیں بعض لوگوں کا گمان ہوتا ہے اگرچہ یہ بات درست نہیں اسی طرح جو آدمی اور فتوے کی دنیا میں اس طرح نہیں کہ اس نے کوئی دو کتابیں رکھی اور وہاں سے دیکھ کر فتوہ نکل کر دیا وہ بندہ جو استجلال کرتا ہے جو ایک فتوے میں درجنوں حوالے دیتا ہے جس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب کس مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے تو وہ مٹی کی اسی کس میں بتاتا ہے اسی اقسام مٹی کی گنواتا ہے ایسا شخص جو الجبرے پہ بات کرتا ہے جو میٹلی پہ بات کرتا ہے جو ہنسے پہ بات کرتا ہے اتنا بڑا آدمی جو علوم و معارف کی بڑی بڑی گتھیاں سن جاتا ہے یہ سارے تعرف ان کے اپنی جگہ پہ تھے اور یہ حسنِ عقیدت نہیں یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہو رہی ہے بلے نہیں جی بڑی میرے پانی یونیورسٹیوں میں شاید اتنا تحقیقی کام ان کے زمانے میں اور ان کے زمانے کے بعد کسی پہ نہ ہو رہا ہو جتنے تھیسز لکھے گئے پی اچ ڈیز ہوئی کمال ہو گئے ان کے سارے ہی تعرف تھے آپ کی توجہ ہے میری بات پر لیکن مسلمان کسی بھی شعبے سے ہو اس کا سب سے بڑا تعرف یہ ہے کہ وہ مدینے والے کا غلام ہے میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں اس سے بڑا تعرف ہوئی ہے اس سے بڑا کسی بندے کا کوئی تعرف کاش کوئی ہمیں ان کی نسبت سے پھکا رہے کاش کبھی میں ایک دن گزر رہا تھا ایک دن گزر رہا تھا تو ایک مندل نہ بطور تنز کہا اوہ ملاد والے جا رہے ہیں آپ یقین کریں باوزو بیٹھا ہوں میں نے گاڑی روک لی میں کھیک کری فیر آخی 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 ایک دوگہ پھر کہہ نا تُو پھر کہا ملاد والے اوہ میں نے کہا اللہ کی قسم بڑا مزہ ایک دوگہ پھر کہہ تُو کہہ نا مجھے یہ بات جے کر یار دے نام دا ملے مینا اُنو چولی پا لیے پنجے سوٹیے نا تَجے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لیے پیش آٹیے نا اوہ کہہ نا تُو سو دفعہ کہہ نا کہہ نا پر کہہ ذرا اس کا نام لے کے کہہ نا یہ وزہر کا ملاد منانے والے ہیں کہہ نا ذرا ہزار دفعہ کہہ ذرا سو دفعہ تُو جے پتہ ہی نہیں تُو کہتا ہے ہمیں مزا کتنا آتا ہے ہمیں چسکہ کتنا آتا ہے تُو کہہ نا تُو اس کے نام سے کہہ نا دے جو تُو نے تعلیٰ دینا ہے کہہ نا تُو سچ کہتا ہے میں ایک دفعہ طالب علم تھا مدرسے میں پڑھتا تھا تو ایک صاحب نے ہم گزر رہے تھے استاج دے ہی دیتے ہیں کئی دفعہ جب پڑھائی کار ہو ختم شریف ہے تو ایک صاحب نے کہہ دیا اوہ جا رہے نے اوہ ختمی ہے پتہ نہیں آج کی دی خیر نہیں اوہ دیکھو ہے سپارل ہے دیکھ نہیں تو میں نے واپس آکے بڑے غوصے سے کہا استاج جی میں نے نہیں پڑھنا میں نے جانے تو استاج صاحب فرمانے لے کہ شکر نہیں کرتا تو شکر نہیں کرتا کسی نے چور تو نہیں کہا ڈاکو تو نہیں کہا کرپشن مانا تو نہیں کہا لٹیرا تو نہیں کہا یہی کائناہ کہ محمد عربی کے دین کے طالب علم جا رہے ہیں تو یہ تو مزیدار بات ہے اسے قبول کر اسے تنہی یار کے نام کا سینہ نہیں آیا اس نے کرنا کیا ہے جھچک جھچک کے بات کرنا ڈھرڈھر کے بات کرنا وہ کوئی اور ہوں گے جو دفاعی معاج پہ کھڑے ہیں ہم کھل کے کہتے ہیں محمد کا ملاد منانے والے ہیں رسول اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ابو بکر صدیق کو سب سے افضل ماننے والے ہیں فاروق آدم کی عدالت کے قائل ہیں عثمان کی سخاوت کے قائل ہیں مولا علی کی بلایت کے قائل ہیں امام حسن کو سب سے بڑا مسلم مانتے ہیں جنہوں نے حضرت امیر امامیہ کا ہاتھ پکڑ کے امت کو جوڑا تھا اور ہم ہی وہ ہیں جو امام حسین کو سید شہدہ مانتے ہیں یہ ہمارا ہی عزاز ہے ہمارا عزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں پخت گئے عقیدہ اور نظریات عطا کیے ہمیں کوئی چیز کہیں سے ادھار نہیں لینے پڑی یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی شیخ محقق بھی کہتے ہیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی حضرت مجدد الفسانی بھی کہتے ہیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی عال حضرت بریلوی بھی کہتے ہیں یہی محدث یعظم بھی کہتے ہیں یہی غزالی زمان بھی کہتے ہیں یہ مارے بزرگوں نے نظریہ دیا کوئی چیز بھی ادھار کی سارا سودا اپنے گھر میں عرش ہے عقید نظریہ ہوتا کیا ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم پہ تاری ہو جاتا ہے مستری مستری بن کے رہ جاتا ہے لوہار لوہار بن کے رہ جاتا ہے ٹیچر ٹیچر بن کے رہ جاتا ہے بطور پیشہ کہہ رہو ورنہ ہر بندہ قابل احترام مفتی مفتی بن کے رہ جاتا ہے میرے عالی حضرت کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں تو جو بھی ہے نا عبد مصطفیٰ بن کے جی رسول اللہ کا ناوکر بن کے جی سارا دن جمیٹری کی بات ہو رہی ہے سغر کبرے کی بات ہو رہی ہے سارا دن صرف و نحب کی بات ہو رہی ہے سارا دن استدلال ہو رہا ہے سارا دن یہ ہوتا ہے جب رات ہوتی ہے تو پھر فاضل امرہ بھی بھلا کہتے ہیں کہتے ہیں ان کی مہکنے دل کے گنچیں کھلا دیئے آپ شیر پڑھتے سنتے ہیں کبھی غور بھی دوگیا کرے نا ان کی مہکنے دل کے سارا وجود عباد ہو دل برباد ہو مندہ کسی کام کا ہے کیا کہتے ہیں ان کی مہکنے دل کے گنچیں کھلا دیئے ہیں اور لوگوں وہ جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے کہتے ہیں ایک تو ہے نا میرا معبوب کریم علیہ السلام کہیں رکھیں کہیں مسکن بنائیں کہیں ٹھہر جائیں پنجابی ساری صحیح سمجھ میں آتی ہے جو نہیں بولتے ان کو بھی آتی ہے ایک پنجابی کے شاعر نے کہا تھا جتھے سونا پاب رکھ دے نا وہ تھے اگدہ سرودہ بھوٹا آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی مہکنے دل کے گنچیں کھلا دیئے ہیں وہ جس راہ چل دیئے ہیں بس گزرتے گزرتے گزرے کوئی وہاں ٹھہرنا نہیں تھا کوئی سپیشل پروگرام نہیں تھا یہ ہے کلم فاضل بریلوی کا یہ ہے ذکر مصطفیٰ کا طریقہ ان کی مہکنے دل کے گنچیں کھلا دیئے ہیں وہ جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں اور فرمانے لگے ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو وہ جو میں نے بات شروع میں کی نا کہ لوگ کہتے ہیں ٹینشن ختم ہوگی تو پھر آئیں گے کہتے ہیں ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو وہ جب یاد آ گئے ہیں انہوں نے سب غم بھلا دیئے اے عشق تیرے صدقے یہ دوسری جگہ پہ کہتے ہیں کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے اے عشق تیرے کچھا پکا عشق نہیں آپ نراز نہ ہوئیے گا ورنہ آج کل بہت سارے لوگ مرید ہو کے بھی مرید نہیں ہوتے شاگیرد ہو کے بھی شاگیرد نہیں ہوتے وہ غلام ہو کے بھی غلام اے کچھ پکی باتیں کیا ہوتی ہیں کچھ پکی باتیں جب بیک گئے تو بھر بات ختم ہو گئی جب تہہ کر لیا تو بھر بات دیکھتے ہیں کرتے ہیں مجھے ایک صاحب نے کہا سنیں آپ حضور تاجو شریعہ سے نسبت رکھتے ہیں میں نے کہا یہ کیا آپ کچھ بات کریں میں نوکر ہوں حضرت تاجو شریعہ کی بچوں کا بھی میں اس گلی سے گزرنے والے گداؤں کا بھی گداؤں یہ کچھ پکی بات کرنے کی کیا بات تو جب بیک جو گئے جب تہہ جو کر لیا جب معاملہ ختم جو ہو گیا تو پھر کمزور باتیں کرنے کا کیا مطلب ہوا سنگے در جانا پر کرتا ہوں جب ہی سائیں تو تو سجدہ نہ سمجھ نجدی میں سر دیتا ہوں نظر آنا جب دیر جو دیا ہے سر تو پھر بات ختم ہو گئی بات آلہ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ گجا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے جو آگ باقی ساری آگ گئی روزگار والی بھی گئی شورت والی بھی گئی اقتدار والی بھی گئی لوگ مجھے اچھا سمجھے وہ بھی گئی ختم ہو گئی آگ اس کے لگا سی کھیڑا کھیڑ دی لو تے میں نو کھیڑا پھول دیا پھول دیا پھول دیا لوکوں میں کجل پایا سی یار دے وکھنے میں کجل پایا سی یار دے وکھنے پھر وہ دی یاد اچھ رون دیا ہی ڈول گئیا اے درشاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہم تے ساری رول دی میں رول گئی یہاں ساری رول دی یہ جو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہے نا یہ توانائی دیتا ہے یہ انسان کو طاقت دیتا ہے میں اور آپ جس محول میں ہیں یہ تبصروں کا محول ہے یہ بحثوں کا محول ہے یہاں ابحاث ہوتی ہیں یہاں ہر روز ٹی ویوں پر بیٹھ کر لوگوں کی پگڑیاں کھولی جاتی ہیں یہاں لوگوں نے لوگوں کو مذہب کا نام لے لے کے الجھا دیا تمہیں کر دی آپ یقین کرو ملک کی صورتحال یہ بنا دی گئی ہے کہ شاید اس ملک میں کوئی بندہ بھی ٹھیک نہیں یہ ذرا دوستوں کو گزارش کریں گی بات سنیں تھوڑی دیں عزیز دوست آپ توجہ کریں گی میری بات پر تھوڑا بہت انتظامیہ کام تو کرتی ہے نا پھر آپ توجہ کریں گی الجھا دیا گیا دیکھو میں ملک سے باہر تھا ایک دفعہ تو مجھے ایک صاحب کہنے لگی پاکستان کا تو حال ہی کوئی نہیں مولوی خراب پیر خراب فلانا خراب سیاستدان خراب عوام لڑتی ہے میں نے کہا آپ کو دور بیٹھے کہ سے پتا ہے آوگا کہ سے پتا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں خرابیوں ہیں بڑی ساری ہیں پر جتنے آپ پریشان ہیں اتنا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہم تو اس وطن میں رہتے ہیں یہ بھی سلاب آئے ہیں میں نے الحمدللہ دورہ کیا کل میں پھر چلا جاؤں گا اسی علاقے میں صبح پہنچ جاؤں گا ہمارا وہاں کیمپ لگا ہوئے سنگی کام کر رہے ہیں اور بھی کچھ علاقوں میں کر رہے ہیں میں نے دیکھا ہے جن بچیوں نے مشین پہ بیٹھ کے جہیز بنایا ہے محنت کر کے باپ کمزور ہے انہوں نے بھی سلاب والوں کو دے دیا چھوٹی چھوٹی بچیوں نے نکال کے اپنے جیبے خالی آپ اس قوم کو برا سمجھتے ہیں یہ تو چند اینکروں نے چند لوگوں نے بیٹھ کے کہہ دیا کہ خرابی ہے یہ رحمت اللہ اللہ علمین کی امت ہے ان کے دل کیسے ڈڑے ہو سکتے ہیں یہ کیسے پوری نفرت ایک دوسرے سے بنا سکتے ہیں یہ بنا دیا سیاسی فرقہ وارگیت نے خرابیہ کر دی یاد رکھنا اس بات کو کہ یہ جتنی آزمائش ہمارے اوپر لگائی جا رہی ہے ہمیں جتنا توڑا جا رہا ہے جتنے وصو سے پیدا کیا جا رہا ہے کرائے کے لوگوں کو بٹھا کے جس قدر زیادہ رخنا ڈالا جا رہا ہے یہ بات چلے گی نہیں یہ امت جب بھی جمع ہوگی ذکر مصطفیٰ پر ہی جمع ہوگی حضور کے تذکر صبح کریں شام کریں ہر وقت کریں اور دیکھو ایک دفعہ سیوتی رحمت اللہ لیکنہ ستر مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور یہ ہے بھی بہت ساری جگہوں پر لکھا ہے اب وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر چیز اپنی اکل کے زور پر تولنا چاہتے ہیں تولے میرے پاس آگئے کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ لوگ تقریر کر دیتے ہیں میں نے کہا بھی ہم نے تو کسی بزرگ کی کرامت بیان کی انہوں نے کون ساپنی کیے کسی اللہ والے کی بات بتائیں یہ آپ کو کیا پریشانی ہے کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو بعض لوگوں کو جلدی سے سوال کا جواب دے دیا جائے تو وہ بھی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں میرے ایک دفعہ اخبار میں ایک مضمون چھپا علیہ حضرت پہ مجھے ایک وکیل صاحب نے فون کیا جی جو آپ نے لکھا ہے کہ علیہ حضرت فرماتے ہیں قبر سے چار آتھ دور رہ کے دعا مانگو جی آپ ثابت کر دیں کہ میں نے کہا میں نے کر دینا ہے اور آپ نے پھر بھی نہیں ماننا یہاں تو آپ یہ بتائیں کہ میں یہ ثابت کر دوں تو پھر آپ رائے کیا دیں گے آپ بتائیں پھر کہنے لگے جی پھر آج کے بعد میں بھی پوری طرح قائل ہو جاؤں گا کہ علیہ حضرت رحمت اللہ نے اپنی تعلیمات کے لحاظ سے قرآن و سنت ہی کے نمائن گئے تھے تو پھر میں نے ان کو کتاب دکھا دی فتاوہ رزویہ کی نام جلد میں نے کہا یہ لکھا ہے علیہ حضرت تو مجھے کہنے لگے پھر جو باقی لوگ کرتے ہیں میں نے کہا نہیں اب آپ اسی بات پر ہیں جو آپ نے پہلے کی تھی اب باقیوں کی بات نہ کریں باقی جاہل کی بات کبھی دلیل ہوتی ہے جاہل تو اور بھی بڑا کچھ کرتے ہیں یہ کوئی دلیل ہے دلیل تو وہ ہے جو ہمارے مشایخ میں لکھا ہے اصول بیان کی تو میرے عزیز ہمارے ہاں یہ ہوتے ہیں کہ جلدی وہ صاحب کا جلے گئے جی ستر مرتبہ ہم سجیتی کو کیسے زیارت ہو گئی میں نے کہا اچھی طرح سوچ لیں اگر میں کچھ بات ارز کروں گا اگر آپ کا دل کشادہ ہے آپ ماننا چاہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف بیعث کرنا چاہتے ہیں کبھی بھی کسی جگہ کسی شخص سے بیعث کریں تو گفتگو دلیل کی آجتہ کو زید نہ ہو یہ زید ہے ہمارا اختلاف دلیل تک دیکھے نا حضرت عمر نے آکے کہا کہ کوئی بات ارشاد فرمائی تو حضرت ابو عجوبان ساری اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے نہ آپ کی بات سنیں گے نہ فرما برداری کریں گے حضرت عمر نے کہا کیوں کہنے لگے ایک ایک سب کو چادر ملی تھی اور کسی نے تحمد بنایا کسی نے کرتا آپ نے ڈبل کیوں بنائی حضرت عمر کہنے لگے میرے بیٹے سے جواب لے لو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے مکچادر مجھے بھی تو ملی تھی نہ میں نے ابباجی کو دے دی ان کی زید نہیں تھی اسی وقت اگرہ تمہو عجوبان ساری اٹھ کے کھڑے ہو گئے فوراں ہم نہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہم زدی ہیں ہمارا اختلاف زید والا ہے جلیل تک نہیں اسی وقت حضرت عبداللہ ابن عبداللہ ساری اٹھے کھنے لگے آپ کہیں ہم سنیں گے بھی اور فرما برداری بھی کریں گے چونکہ جو رائے تھی وہ دلیل تک تھی دلیل مل گئی اور بات ہے ہمارے ہاں دلیل مل بھی جاتی ہے پھر بھی لوگ بات ختم کرنے کو تیار نہیں ہوتے پھر وہ کہتے ہیں اب میں سنت پر بات کروں گا اب میں مطن پر بات کروں گا اب میں سولے محدثین پر لے کے جاؤں گا ابھی لے جاؤ لیکن پہلے تو آپ نے کہا تھا صرف دکھا دو اب پہلے تو آپ نے کچھ اور کہا تھا ہمارے ہاں لوگ دلیل تک نہیں رکھتے میں بات بات سمیٹنے والا ہوں انوان میں ارز کر چکا تھا عزیزو میں نے اس دوست سے کہا میں نے کہا وہ تو امام سیوتی ہے نا بہتر مرتبہ زیارتی اور آپ بڑے پریشان ہوگئے ایک صحیح بات بتانا توجہ ہے آپ دوستوں کے آپ نے کبھی گوھر کیا جو بندہ سارا دن سائیکل چلائے نہ یہ صرف سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں بلا مثال بلا تشبیح مثالیں صرف سمجھانے جو بندہ سارا دن سائیکل چلائے وہ خواب میں میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ میں خواب میں بھی تغریری کرتا ہوں اپنی بات نہیں کر رہا روٹین میں جو بندہ جو کام بھی کرے وہ بندہ رات کو خواب میں بھی وہی کام آپ تجربہ کر لیں وہ پرانے زمانے میں چتوں پہ سونے کا رواج ہوتا تھا میں اپنے والی صاحب کے ساتھ سویا کرتا تھا تو ہمارے ساتھ ایک صادق گھر تھے لیکن مینٹی لوگ تھے بڑا اچھا لڑکا تھا لیکن وہ نا بس پہ ڈیوٹی کرتا تھا گجرن والا سے لاہور تو وہ آواز لگاتا تھا لاہور 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 تو وہ رات کو بھی آواز لگاتا تو والی صاحب اسے آواز دیتے ہو مینٹی جاؤ تو دوسروں کو تو سونے دے کیونکہ جو کام بندہ دن کو کرتا ہے وہی بہت سر لوگوں کو خواب نہیں آتے خیال آتے جو وہ سوچتے ہیں وہی ان کی خواب بن جاتی ہے ذمہ داری سے بتاؤ آپ نے بات سمجھ لی آپ لوگوں کے ذہن تک مسئلہ اتر گیا جو دنیا کا کوئی کام کرے ساری رات بھی اسے وہی خیال آتا ہے تجھے بچپن سے لے کر آخر تک حضور کی حدیث پاک پڑے حدیث پاک پڑے جس کا مزاج ہو در سے حدیث دینے کا تو پھر حضرت شیخ علیہ السلام خاجہ کمرو دین سیالوی جب حضرت مہدسی آدم کے پاس آتے تھے نا تو جوتے دور اتار دیتے تھے فرماتے تھے مجھا یہاں سے مدینے والے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت کی خوشبو آتی ہے دور سے کیوں امام سلوتی کو زیارت ہو جاتی تھی کہ جب کام یہ کیا الخصائص القبر علی کی حضور کی انہوں نے تعریف کی انہوں نے معبوب کے فضائل خصائل شمائل جمع تھے اور یہ وہ لوگ تھے جو بزو کر کے لکھتے تھے جو محبت کا ذاویہ رکھتے تھے تو جو سارا جنہوں نے کیا تحقیق کی ریسرچ کی کام کیا اگر وہ کبھی ان کا خواب بھی بن جائے خواب میری بچ آیا ماہی تے میں نا گال بچ پا لیا باما ڈردی ماری اکھ بھی نہ کھو لاؤں کی تے فیر بچھڑنا جاوا تو اگر ان لوگوں کو یہ خواب آئے تو اس میں مزائکے والی بات کیا ہے اب ایک بات آخر میں بڑے درد سے ارز کرنی ہے آپ سے ملا شریف آگیا ہے محافل سور شور سے کریں پر سادہ کریں آپ کے محلے میں جو بچہ نات پڑتا ہے وہ بھی حضوری کی تعریف کرتا ہے چالیس ازار کا نات کا خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں مہربانی فرمائے آپ اور ایک اور بات بھی ایک تو ضرورت ہے سلاب زدگان بڑے پریشان ہیں اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہئے اور ویسے بھی ہمارے دائیں بائیں بڑی غربت ہوتی ہے ضروری یاد ہوتی ہے ہم نہ کچھ محول اس طرح کا میں پچھلے سال میں نے دوستوں سے کہا تھا آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایک جیسی روٹی پکائیں محفل پہ ایک جیسی وہ جو شاپر میں چاول ڈال کے ہم ملاشریف پہ دیتے ہیں اسے پیر صاحب بھی نات خان صاحب بھی نقیب اور خطیب سارے تبرک کہتے ہیں کہتے ہیں نا جی وہ تبرک انشاءاللہ پیر صاحب بھی کھا لے گے کچھ نہیں ہوتا وہ تبرک ہے اللہ کے فضل سے وہ نات خان کے الگ سے بھی گزر جائے گا کچھ بھی نہیں ہوتا تبرک کہتے ہیں تو کرو نا پہلے مان رہے تھے اب آپ تھوڑا تھوڑا یہ دائم ہے ہو رہے ہیں اور بھئی نے اتراز تو یہاں ہونا چاہیے جو بھی سٹیج سے نہیں ہو رہا تو آپ کو کیا پریشان آپ اپنے پیر صاحب سے بات کر کے دیکھئے گا وہ انشاءاللہ مان جائیں گے خوش بھی نہیں ہوتا وہ تبرک ہے نا دی چاول تو انشاءاللہ اگر عوام کی حلق سے گزرتے ہیں تو مشایق کے حلق سے بھی اللہ مان شاءاللہ سب لوگ اس کو قبول کریں گے نراض دیں گے نا آپ اس بات سے میرا یہ کہنا ہے کہ ملاد کی محفلوں میں جو لوگ مسجد میں پانچ وقت آزان دیتے ہیں سفیرے صفائی کرتے ہیں انہیں میں مانک سوزی ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ پھر وہی مالدار وہی نوا وہی جو چار پیسے دیتے ہیں وہی کمزہ کر لیں اس سٹیج پر بھی تو وریب کدھ جائے گا ایک تو یہ بات تیسری بات یہ اگر ایک جیسا کھانا پکاؤ گے نا تو دیکھو بیٹے کے ولیمے پہ جو کھانا پکتا ہے وہ شافروں میں نہیں بٹھتا بیٹے سے منصوب ہے نا اور جو اکیقے پہ پکتا ہے وہ بیٹے سے منصوب ہے وہ شافروں میں نہیں بٹھتا تو یہ جو چاول امام حسین کی نیاز ہیں گاؤس پاک کی نیاز ہیں نبی پاک کے ملاد سے منصوب ہیں یہ ہم کیوں چھتوں سے پہکتے ہیں اس کا بھی احترام کریں اگر ہو سکے امیروں نے نہیں آنا آپ کے جلسوں میں امیر تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں ان کی گاڑیاں کسی غریب کو راکٹر تک لے جانے کے لیے تو نہیں نکلتی سیاسی جلسہ ہو تو پھر خراب نہیں ہوتی پھر چار بندے اوپر بچڑے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے لیڈر کی گوڈ بوک میں آنا ہوتا ہے نا وہ تو جاتے ہیں تگڑے جلسوں میں سیاسی جلسوں میں یہ تو ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درو اور ہم فقیروں کی سروت کو لاکھوں سلا عزیز دوست اگر ہم ایک جیسا کھانا پکائیں اور چاول ذرا بوٹیاں ڈال کے ایک جیسے اور ان کو پرات میں ڈال کے بٹھائیں ہو سکتا ہے غریب اپنے چاروں بچے لے آئے جن کو گھروں میں گوشت پورا سال نہیں ملتا ہو سکتا ہے کہ وہ جب مارے بندے کے بچے وہ ملاد موقع پر اچھا کھانا گوشت کھائیں تو ہو سکتا ہے وہ اپنے اببا سے پوچھ بھی لیں کہ اببا جی آج بڑا پیاس حالن مل دا ہے آج کی یہ گھر میں تو یہ تو میرا خیال ہے کہ وہ باپ روئی پڑے گا ہو کہے گا پتر تو آج راج کے کھا آج تین کوئی نہیں ڈک دا جو زور دا ملاد ہے کیونکہ ہم غریبوں کے آقا پہ تھوڑی سی اس میں اسطلاحات کریں تھوڑی سی تبدیلیاں کریں یہ انشاءاللہ روحانی محول بن جائے گا عزیز دوستو پیار محبت سوسائٹی کو دیکھ کر معاشرے کو دیکھ کر لوگوں کا لب و لہجہ دیکھ کر اپنے محول کو کبھی بھی کڑوا نہ کریں لہجوں کو کبھی تلخ نہ کریں آپ جو ہیں اس محبت والے انداز کو کبھی فراموش نہ کریں رب کریم کے جو بندے ہوتے تھے وہ نظریاتی ہوتے تھے ہمارے ہاں لوگ نظریاتی نہیں اللہ ماشاء ہمارے ہاں جس طرح کا محول ہوتا ہے ساری دنیا وہی باتیں کرنے شروع کر دیتی میڈیا بھی بڑا کردار ادا کرتا ہے جب وہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی داستانیں سناتا ہے تو توجہ ادھر ہو جاتی ہے اور جب وہ کشمیر کی خبریں نہیں چھوڑ دیتا ہے تو ہم کشمیر کے لیے دعا کرنے بھی چھوڑ دیتے ہمارا مزاج یہ ہے کہ جس طرف ہوائیں چلتی ہیں مدر کے ہو جاتا جس ادارے کے خلاف جس جگہ کے خلاف سارے بات کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی بات کرنا ضروری سمجھتے اور بغیر سوچے سمجھیں بغیر غور کیے کہ یہ کہنے والا جو ہے یہ کس میار کا ہے کس اسٹیٹس کا ہے کس مزاج کا ہے ہر بات کو قبول کر لیتے ہیں ہمارے ہاں حدیث قبول کرتے ہیں محدثی تو حدیث کمزور کونسی ہوتی ہے معاذ اللہ کو لفظ تو کمزور نہیں ہوتے راوی کمزور ہوتا ہے تو محدث کہتا ہے اس کی بات نہیں لینی بندہ کمزور ہے ہم جس کی مرضی بات لے لیتے ہیں بس چینل سے یہ ہونا چاہیے فوٹو اچھی آنی چاہیے وہ میرے بھائی یوں چلے آؤ نہ برچی تانکار اپنا بیگا نہ ذرا پہچان کر اور کسی نے کہا تھا کہ زمانے میں جو جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں تھوڑی تھوڑی پہچان پیدا کر کے جینا چاہیے سب طرف لوگ جا رہے ہیں تو ادھر ہی چلے جائیں گے محبت کا لہجہ کبھی نہ چھوڑیں مصبت بات کبھی نہ چھوڑیں اپنے مزاج کو طبیعت کو کبھی منفی نہ ہونے دیں دینِ اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام پوچھے تو دینِ اسلام کا دوسرا نام دینِ محبت ہے فرما ایمان والے رب سے شدید محبت کرتے ہیں یہ جو ساری ساری رات نمازیں پڑھی جاتی ہیں نا یہ محبت سے پڑھ لیتے تھے صوفیات یہ جو بچے قربان کر دیے جاتے ہیں اور جنابِ عبراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھوڑی رکھ دیتے ہیں رب کی محبت میں رکھ دیتے ہیں یہ جو اپنا کمایا ہوا مال سارا لاکھ عدد عثمانِ غنی نے پیش کر دیا اللہ کی محبت میں پیش کر دیا یہ جو صحابہ بچوں سمیت آگئے میدان میں جانے دینے کے لیے رب رسول کی محبت میں آگئے ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہر شہ سے بڑھ کر کوئی اس میں رکاوٹ نہ اور پھر دوسرا اللہ کے معبوب علیہ السلام نے تو حد بندی کر دی حضور فرمانے لگے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرو گے تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا ہم نہ جذباتی نالے لگانے کے بڑے شکین ہیں اور آج کل تو ایسے مسئلہ بڑا مطلب انوکھا ہے سیدھا کھڑا کر لو پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑا کر لو پھر دونوں کھڑے کر لو اور پھر اونچا پڑھو اچھا وہ جو اونچا پڑھانے مالا ہوتا ہے وہ کئی دفعہ جب پیچھے بیٹھا ہوتا ہے دوسرے کی باری تو خود نہیں پڑھ رہا ہوتا میں کیونکہ اسٹیج بھی ہوتا ہوں میرا دل کرتا ہے انہوں کا ماں بھی انتوں آپ جو پہیں بیچارے لوگ آ جاتے ہیں محافل میں کوئی بیمار بھی ہوتا ہے کوئی کسی طرح بھی ہوتا ہے تو آپ صرف اونچا نیچا پڑھنے کی بنیاد پر عشق کا تقاضہ کریں گے یہیں صاحب لگائیں گے کہ عاشق کون ہے اور غیر ہے عاشق کون سنجیدہ سٹیج پر سنجیدہ باتیں اچھی لگتیں تو میرے عزیز حضور نے فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت اب ہم کیا کرتے ہیں جذباتی باتیں صحابہ یوں نہیں کرتے تھے غور کر کے میں نے جیسے کہا نا کہ جدر ہوا ادھر نہیں توجہ کر کے جو دعویٰ کرتے تھے پھر اس کو پورا ٹٹول کر بات کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں یہ بھی بہت بڑا دعویٰ ہے برادری سے زیادہ قبیلے سے زیادہ اولاد سے زیادہ دولت سے یہ سوچیں کرنی چاہیے بات پیسے سامنے رکھ کے دیکھ کے پھر فیصلہ کرنے چاہیے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ حضور کی ذات زیادہ پیارے ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں پر ان پر غور بھی کریں غور کریں یہاں بڑے لوگ ہیں جو بات کرتے وقت بڑی کر جاتے ہیں اور اس دعویٰ پر دلیل پیش کرنے کی باری آتی ہے تو کمزور پڑ جاتے ہیں اللہ ماشاءاللہ چند لوگ کی بات کر رہا ہوں ورنہ محبوب سے محبت کرنے والے بے صاحب تھے اور بے صاحب ہی رہیں گے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں لیکن حضور مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاریے ہیں سوچ سمجھ کے آیتیں سوچ سمجھ کے بات کی حضور مجھے محسوس ہوتا ہے انہوں نے بات ٹھیک کی کلیر کی تو محبوب کریم علیہ السلام نے بھی کوئی گنجائش نہیں دی کہ ٹھیک ہے آہستہ آہستہ یہ بھی صحیح ہو جائے گا نہ فوراں حضور فرمانے لگے اگر جان مجھ سے زیادہ پیاری ہے تو عمر پر فتوہ بھی سون ابھی تیرا ایمان نہیں مکمل ہوا اور ساتھ محبوب کریم نے ان کے سینے پر دست شفقت بھی پھیرا فوراں حضرت عمر بولے عرض کی حضور آپ حکم کریں میں جان بھی قربان کرنے کو تیار فرمائے آپ ایمان مکمل ہوا ہے محبتوں پر غور کرنا ہے ہمیں ایک تو رہے محبت والے بغیر محبت کے زندگی تلخ رہے گی ترش رہے گی کڑوی رہے گی کسیلی رہے گی اور جب محبت کریں تو پھر اسے قائدوں ذابطوں اصولوں کے ساتھ کریں پھر میرا دعویٰ نہ کریں پھر اس کی دلیل بھی ہو پھر اس کا ثبوت بھی ہو وہ ہمارے سیاستدان کہتے ہیں ہمیں بھی حضور سے محبت ہے تو ہم نے کہا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کوئی دلیل اس کی کوئی اس کی دلیل کہ نہ محبت ہے تو اس کی آپ کے چار بچے ہیں آپ بار بار آپ کو کہنا نہیں پڑتا کہ مجھے چوتھے سے پیار ہے یہ پہلے سے پیار ہے یہ تیسرے سے پیار ہے وہ خود بخود ہی باقی کے بچے احساب لگا لیتے ہیں کہ ابباجی کو چھوٹی والی بیٹی سے زیادہ پیار ہے خود بخود ہی بچے اعتجاج نہیں کر دے لگ جاتے ہیں محبت کی علامتیں ہوتی ہیں محبت بتائی جاتی اس کی تو خوشبو آتی ہے آپ میں ہے تو خوشبو آئے بات ختم ہو گئی ہمارا کب دعویٰ ہے کہ کسی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے لیکن اس کی کچھ علامات بھی ہو کچھ ثبوت بھی ہو کچھ نظر بھی آئے آمدام برسر مطلب اللہ سے محبت کریں رسول کریم سے محبت کریں اس محبت کی علامتیں مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے بڑا پیار ہے قرآن نے کہا ہے آرچ سے بڑھ کے رب سے محبت کرو ہر مومن کا دعویٰ ہے مجھے بڑا پیار ہے لیکن اگر کوئے میری فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی تو بھئی میرے تو استاد سے مجھے پیار ہے وہ مجھے کہیں کہ صبح ساڑھے تین بھی آنا ہے تو میں تو جاؤں گا وہ کہیں ڈھائی وجہ پہنچ جانا ہے تو میں چونکہ پیار ہے اللہ سے پیار ہے اور پتہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں دعا کرو میں نمازی ہو جاؤں صبح آگ اللہ پیار ہے بھی اللہ سے اور نماز پڑھنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے حالانکہ کبھی کسی بندے نے نکا کبھی کسی نے نکا کہ کھانا پک گیا دل نہیں کر رہا کھانے کو دعا کر دینا کبھی نہیں کسی نے کہا کپڑے نئے آگئے ہیں درزی نے سی کے بیج دیئے ہیں پہنے کو دل نہیں کر رہا آپ دعا کر دیں کہا ہے کبھی کسی نہیں نماز کی باری دھیروں لوگ دعا کراتے ہیں اللہ سے محبت کریں رسول اللہ سے محبت کریں پھر اس محبت کی بنیاد پر اللہ کے کلام قرآن سے محبت کریں اور خوب محبت کریں خوب خوب پیار کریں اور اگر قرآن پاک سے محبت ہو نہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے کہ اب تو قرآن مجی نہیں نہ پڑتا تو قرآن مجھے بھولاتا ہے کہ آج تو نے تلاوت کیوں نہیں کی پھر دل نہ لگے قرآن پاک کے بغیر جو قوم تقیئے کے نیچے موبائل رکھ کے سوتی ہے اور صویرے اٹھتے ہی سب سے پہلے چیک کرتی ہے کہ رات کوئی دیکھیں میں نے ابھی بھی کہا تھا ذرا چھوڑ دیں لیکن نہیں چھوٹ رہا ہم سے مشکل ہو گیا ہمارے لئے جو قوم اٹھتا ہی دیکھتی ہے کہ رات کوئی یہ جو مجھے چھ سات گھنٹے سونے پڑے تو کوئی آسمان تو نہیں گر گیا درہ موبائل چیک کرنے اتنا پیار آپ نے ڈال لیا چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے تک اور اب یہ کوئی اب تو بڑے بڑے بزرگ اللہ ماشاءاللہ نراز نہ ہونا تو ان کو بھی میں نے دیکھا ہے گردنے جو کی ہوئی تو قرآن مجید کی محبت کیوں نہیں پیدا ہوتی دلوں میں کیوں راسک نہیں ہوتی یہ محبت دین نے ہم پر ضروری قرار دی ہے اس سے ہمارا پیار ہو اس سے ہماری محبت ہو اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو ہم جھڑ جائیں قرآن پاک کے ساتھ مہینوں گزر جاتے ہیں لوگ قرآن مجید کی زیارت بھی نہیں کرتے میں آپ سے ایک بات ارز کروں میرے پیپر تھے تو کلیات اقبال بڑی مشکل سے میں نے پیسے نہیں ہوتے تھے خرید کے لائے تو مجھے میرے گھر والوں نے کہا کہ بہن بھانیوں نے والدین نے کہ اگر تو اقبال کو پڑھنا ہے تو فیل نہ ہو جانا کہی تو وہ دلچسپی بعض اوقات کسی چیز سے بڑی ہوتی ہے تو میں نے نہ فیصلہ کیا کہ یہ میں نے جتنے دن کم اس کم پیپر ہیں اتنی دن کلیاتے اقبال نہیں پڑھنی کچھ اور پڑھنا ہے تو دیاتوں میں گاؤں میں پرچھتیاں ہوتی ہیں اوپر برطن رکھنے کو تو جو صاحب سے اوپر والی تھی اس میں میں نے غلاف چڑھا کے کلیاتے اقبال رکھ دی کہ انہوں کھول لی نہیں جنہی دیر پیپر نہیں ہوتے لیکن وہ پیار تھا اس کلام سے کچھ چیزیں بڑی دل کو لگتی تھی تو کوئی تقریباً رات کے دس کو میں نے بجائے تیاری بھی کر لی کتاب بھی دیکھ لی سونے کا ٹائم آیا تو وہ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ بلاخر نہ میں نے اتار لی کتاب اوپر سے اس کی نہ میں نے دو چار صفحے پڑے تو بے ذرا جان کو سکون ہو گیا پھر اس کو میں نے وہی تقیئے میں رکھا اور میں کچھ چیزوں سے آپ کا پیار ہو جاتا ہے جب تک آپ یہ تو ایک چھوٹی بات ہے نا اقبال کے کلام کی بات ہے صرف سمجھانے کے لیے بلا مثال و بلا تشبیح اللہ کا قرآن جب تک قرآن مجید سے دلچسپی نہ ہو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں بتاؤں کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ صبح بتحان اور عقیق جائے اور جو موٹی تازی اونٹنیاں لے کے آئے اور پھر تکڑی تکڑی دو اونٹنیاں اللہ کی راہ میں خیرات کر دے کیا تم میں سے سب کوئی چاہتا ہے عرض کی حضور چاہتے تو سارے ہیں پر اتنی طاقت روز دو اونٹنیاں صدقہ کریں تو حضور نے فرمایا تمہیں وظیفہ دیتا ہوں صبح اٹھ کے قرآن مجید کی دو آئتیں سیکھ سکھا لیا کرو اللہ دو موٹی تازی اونٹنیاں صدقہ کرنے زیادہ ثباب عطا فرمائے کتنی آئتیں مشکل کل وہ وجدت اسی کون دینی کتنی آئتیں جب بزرگ بزرگ بولتے ہیں بچوں کا خیال ہے شاید نوجوانوں کا کہ قسم لے آ رہے ہیں نہیں سویرے پڑھنیاں پہنے میں آنا بھی نہیں کر رہے ہیں میں نے تو کوئی بادہ بھی نہیں لیا کتنی آئتیں میری نوجوانوں سے گزارش ہے قرآن پاک سے دل لگ باقی ساری جتنے بھی علم ہیں وہ آپ کے ہنر سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے ہنر کیا سیکھنا ہے ہنر سے بات کرتے ہیں قرآن آپ کے دل سے بات کرتا ہے قرآن آپ کی روح سے بات کرتا ہے روح سے قرآن آپ کو وہ بلندی افکار دیتا ہے کہ انسان کا ذہن نظریاتی طور پر چٹان بن جاتا ہے قرآن مجید سے جو دیکھتا ہے تیسری بات چوتھی بات اللہ سے محبت رسول اللہ سے محبت قرآن پاک سے محبت پھر حضور کے صحابہ سے محبت آج کل کچھ لوگ بیچارے مجھے بہت سارے ایسے لوگوں بیسے ترس آتا ہے نہیں اپنی حسیت نہیں دیکھتے اور حضور کے صحابہ کو ڈسکس کرتے تو اپنی حسیت دیکھنا ہے اپنی اوقات دیکھ اور تو بات کن کی کر رہا ہے تُو گھرد میں اڑا ہوا اور حضور نے فرمایا صحابق النجوم میرے صحابہ تو آسمان ہدایت کے ستارے ہیں یہ کائنات کے وہ خسین لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے معبوب کی غلامی کے لئے چھونا خبردار ان پر کوئی اور تمام صحابہ سکر نابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ تھا علیہم و ردوان کشادہ دینے یہ جو لوگ چکر میں ڈالتے ہیں ان سے بچیں یہ بچارے انتشاری ذہن سے ہیں اور لوگوں کو انتشار میں ڈالتے ہیں حضور علیہ السلام کے صحابہ کیسے لوگ تھے جن چودہ صحابہ نے بدر میں سبب بنی اور پوری دنیا پہ روح چھا گئے عالم اسلام کا ان چودہ صحابہ کے نام آپ کو آتے ان کے ناموں پہ کبھی جلسے ہوتے سنیں آپ نے انہوں نے نام نہیں بنایا انہوں نے رسول اللہ کے دین کا کام کیا ہے چپ کیسے نا چپ سے ستر صحابہ جنہوں نے عہد میں جانے دی ستر یہاں بہتر آپ بنا ماتے وہ خون دے گئے کیا سب کی اولادیں گورنر بنا دی گئی تھی بڑے بڑے عوضے دی گئے تھے یہ وہ قوم ہے جو خون دینے والی ہے جان دینے والی ہے ان سے پیار کیا جائے کس طرح کیا جائے میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سے پیار کرو کیونکہ وہ میرے صحابہ ہیں میرے غلام ہیں میری وجہ سے ان سے محبت کرو تو ان سے محبت کریں ان کی صیرت کو پڑھیں صحابہ کے تذکرے ہمارے ہاں بھی رواج بڑا عجیب ہو گیا خلافہ راشدین کی بات ہوتی ہے عمار بن یاسر کا تذکرہ کون کرے گا حافظ الحدیث حضرت ابو حریرہ کا ذکر کون کرے گا حضرت ابو بیدہ بن جرہ کا ذکر کون کرے گا حضور نے اللہ کی تلوار کہا جناب خالد بن ولید ان کا تذکرہ کون کرے گا اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی نے نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر گفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں ان کا ذکر کون کرے گا اور حضور نے فرمایا سب جنت میں جانے کا شوق رکھتے ہیں اور جنت کو شوق ہے جنت کو شوق ہے جنت کو شوق ہے کہ سلمان فارسی کا بائیں حضرت مقداد کا بائیں مول آلی کا بائیں جنت ان کا شوق رکھتی ہے ان کا ذکر کون کرے گا مزاج نہیں توجہ نہیں خیال نہیں تو صحابہ سے پیار کر اور پھر حضور کی اولاد پاک اولاد پاک میں آپ سے عرض کروں ہم نہ اپنے مشایخ کے اور اپنے استادوں کے بچوں کا بھی احترام کرتے کیوں اسلا نالج نیکی کریے اور نسلا تاک نہیں بولتے امام اعظم ابو انیف احمد اللہ ایک باغ میں بیٹھے تھے سات شاگر تھے کچھ کام ہو رہا تھا تحریری ایک بچہ گیند کھل رہا تھا وہ آتا تھا امام صاحب اٹھے کھڑے ہو جاتے گیند بار بار گرتی ہوگی باغ میں پھر آتا امام صاحب کھڑے ہو جاتے وہ کئی دفعہ آیا شاگر نے کہا حضور یہ بچہ ہے پتہ نہیں کب تک کھلے گا فرمانے لگے سارا دن بھی آتا رہا تو جب آئے گا میں کھڑا ہوں گا کیونکہ میرے استاج کھڑا ہوتا ہے کائنات میں ہم پہ اتنے احسان کسی اور کے ہیں جتنے مدینے والے رسول کے ہیں تو پھر حضور کی اولاد پاک حضور کی اہل بیت پاک کا تذکر آئے تو نظر حیاء سے جھکے دلوں کے اندر حرارت پیدا ہوں کے پیار کی لہجہ زبان وجود نے فرمایا یہ میری اولاد پاک ہے فرمایا اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما اور چھٹی بات بس میں اپنی بات اسی پر ختم کروں گا امت کے اولیاء صوفیاء علماء ان کا پیار ہمارے ہاں جب سے نفرت انگیزی کا مزاج بنایا گیا ہے نا تو لوگ بڑے بڑے اولیاء کو معاف نہیں کرتے محض اللہ اپنی زبانوں کے نشتر جہاں دل کرتا ہے چلانا شروع کر دیتے رب کریم کے بندوں کی محبت ہم محبت کرتے ہیں اولیاء اللہ سے اولیاء اللہ کے دوستوں سے نیک لوگوں کی جو محبت ہوتی ہے وہ دل میں نیکی پیدا کرتی قرآن مجید نے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو نبی کریم علیہ صلی سلام نے فرمایا کبھی صحبت نہ اختیار کرنا مگر متقی آدمی کی کبھی گھر میں دعوت نہ دینا مگر نیک اچھے لوگوں کی سنگت حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علی علی سلم اگر کوئی کسی قوم سے محبت کرے ان سے مل نہ سکے پیار بڑا کرے لیکن ملاقات ملاقات نہ کر سکے ویسے ہمارا معاول آج کل اور کے زمکہ ہے ہماری اگر کسی میری یہ حالت ہو چکی ہے کہ میں رات کو ڈھائی تین بجے آیا تھا بڑا دو دن کا سفر کر گیا چوک سرور گیا وہاں سے کوٹ مٹھن گیا اور یوں تیہ کرتا کرتا رات اس وقت میں چیچہ بطنی میں تھا اور دن میں بھی میری مسروفیت تھی پھر یہاں بھی حاضر ہیں اور اس کے باوجود جو ہمارے جلسوں کے رسمیں ہوتی ہیں وہ بھی ساری ہمیں دیکھنی پڑتی ٹائم سے آ بھی جائیں تو پھر بھی جو سارا محول ہے اس کے مطابق ہی آپ کو چلنا پڑتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی وقت کسی چیز سے نکل جائیں بلکہ بلایا تھا لیکن آتے آتے دوست اشاہ کر دیتے ہیں چلو ایک سوال تو پجھنے یہ رشادی تے لکھے ایک وجہ روان کی براد لکھے ہاں تو کرو رہا چھوٹ کیوں لکھ دیو چار وجہ لکھو نہیں ہسنے رونے والی بات سارے مشترکہ بڑے برادری کدھر بیٹھ اس طرح کا محول بنگی آتے آتے لوکہ چار مجاج یہ کیا بات ہو آپ سچ بولیں سچی بات کریں کوئی ضروری ہے کہ سچی بات کو قبول بھی کرے ابو جال کو بتا تھا نہ حضور سچے ہیں کہتا تھا نہ سچے ہیں پھر مان گیا تھا آپ سچ بولیں سچ بولنا شرط